ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی سائل نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرما دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کروائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں ان کو پتہ یہ بتایا گیا کہ جہاں دو دریاں ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی بس اسی جگہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشا علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے جو بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے تھے اسی دوران وہ مچھلی جو ایک زمبیل میں تھی وہاں سے کھسک کر دریاں میں جا گری اور جس جگہ گری وہاں پانی میں سرنگ سی بن گئی جس میں جا کر مچھلی غائب ہو گئی حضرت یوشا علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے اور انہوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لئے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشا علیہ السلام ان کو یہ بات بتانا بھول گئے اور یاد اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر ناشتہ مانگا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی تھی شاگرد نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا اور شیطان کے علاوہ کوئی نہیں جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھولایا ہو اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریاء میں اپنی رہ لے لی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جس جگہ پر مچھلی گم ہو گئی وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملقات ہو گی اس لئے حضرت یوشہ علیہ السلام نے تو ڈرتے ڈرتے یہ واقعہ ذکر کر ڈالا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کر خوش ہوئے کہ منزل مقصود کا پتہ لگ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس واپس پہنچے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام چادر اڑے ہوئے لیٹے نظر آئے موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے اور جن باتوں کی آپ کو پوری پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھیت کر دیا موسیٰ بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھیت کر دیا تاں کہ سارے کشتی والے ڈوب ڈالیں یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجئے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے وہ دیانہ پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کی ملکات ایک لڑکے سے ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا موسیٰ بول اٹھیں ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو خلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے یقینا آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا پھر انہیں وہاں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اسے کھڑا کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ عجرت لے لیتے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا جہاں تک کشتی کا تلق ہے تو وہ کسی غریب آدمیوں کی تھی جو دریاں میں مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیا کرتا تھا اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کی سرکشی اور کفر میں مقتلا نہ کر دے چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پوردگار اس لڑکے کے بدلے ایسی اولادیں جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑیا ہو رہی بعد دیوار کی تو اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے ایک خزانہ گڑا ہوا تھا اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے آپ کے پوردگار نے یہ چاہا یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سفر کرایا گیا اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ عدب سکھانا تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا علم تو ایک ناپید کنار سمندر ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علم کس کے پاس زیادہ ہے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آنکھوں سے اس بات کی ایک چلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت اور علم سے اس کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے اس کائنات میں بہت سے ایسے واقعات روز مرہ زندگی کے سامنے آتے رہتے ہیں جن کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ کوئی واقعہ تو اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا انسان کی نظر چونکہ محدود ہے اس لیے وہ اس حکمت کو بس اوقات نہیں سمجھتا لیکن جس وقار مطلق کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باگ دوڑ ہو وہ ہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا چاہیے موسیقی موسیقی